موسیقی سوشل میڈیا کے عنوان سے یہ سلسلہ وار گفتگو ہے جو انشاءاللہ شروع ہو رہی ہے اور اس درمیان ہم لوگ اس گفتگو میں سوشل میڈیا کے عنوان سے کہ سوشل میڈیا جس کی ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی جگہ بن چکی ہے اس نے ایک بہت بڑا مقام حاصل کر لیا ہے پلکیوں کہا جائے کہ جس طریقے سے انسان آج اپنی زندگی کی ضرورت کے لیے کھانا پانی اور ہوا ان چیزوں کو جو ایک دم بیسک اس کی ضروریات ہیں اس کو محسوس کرتا ہے آج شاید اسی طریقے سے انسان میڈیا سوشل میڈیا ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی کی ضرورت محسوس کرتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اگر تھوڑی دیر کے لیے موبائل ان کے ہاں سے لے لیا جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں بیٹری اگر لو ہو جائے اور چارجر نہ ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں سوشل میڈیا کو کتنی جگہ دے رکھی ہے اور کتنی اس کی اہمیت ہے لیکن یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ کوئی بھی چیز نہ ہم اس کو پری طریقے سے ترک کر سکتے ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ مثلا بالکل سوشل میڈیا اگرچہ وہ مراجعہ کا فتوہ ہے لیکن وہاں پہ بھی شرط ہے اور انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں کسی دن کی گفتگو میں ہم اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ رہبر معظم کا جو فتوہ ہے یا آغیسستانی کا سوشل میڈیا سے متعلق جو فتوہ ہے اس میں انہوں نے استعمال کے طریقوں کو کس طریقے سے بیان کیا ہے لہذا پوری طریقے سے کا انسان چھوڑ دے تو اس کے اپنے مسائل ہیں مشکلات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ چھوڑنے کے کیا مشکلات ہو سکتے ہیں اور کیا پیش آ سکتے ہیں لیکن دوسری طرف سے اگر انسان بہت زیادہ سوشل میڈیا میں ڈوب جائے اور بہت زیادہ سوشل میڈیا میں نوال ہو جائے تو وہ بھی کسی بھی چیز کی افراد و تفرید دونوں میں پرابلم ہے لیکن اگر بیلنس کر کے بھی انسان استعمال کر رہا ہے تو اس استعمال کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے کچھ بنیادی اصول انسان کو معلوم ہونا چاہیے سوشل میڈیا کسے کہتے ہیں وہ چیزیں ہیں کہ جو اجتماعی طور پہ لوگوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتی ہیں دون لوگوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرتی ہیں ان کو ہم سوشل میڈیا کے انوان سے پہچانتے ہیں لہذا اگر آج کے زمانے میں آپ کسی سے بھی پوچھئے کہ سوشل میڈیا میں کیا چیزیں آتی ہیں تو مثلاً وہ کہے گا واتس ایپ ہے فیس بوک ہے ٹویٹر ہے اور بھی اس طرح کے وائبر ہے کیا کیا اس طرح کے بہت ساری ایپس ہیں کہ ہر کچھ دن بعد ایک نئی ایپ کے بارے میں ہم لوگ سنا کرتے ہیں کہ یہ لانچ ہو رہی ہے ہو گئی ہے آ گئی ہے ٹیلگرام ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا کے ذرائع میں یا سوشل میڈیا میں آتی ہے یہاں پہ دو چیزیں ہیں خود تو ایک یہ جو یہ ایپس ہیں یہ اپلیکیشن ہیں ان پہ بات کرنی ہے دوسرے یہ کہ مقصد سوشل میڈیا میں یہ ایپ نہیں ہے یہ ساری چیزیں وسیلہ بنتی ہیں ذریعہ بنتی ہیں پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لئے سارا مسئلہ یہاں پہ آتا ہے جہاں پہ ایک طرف وہ مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے کی وقت کیسے مینیج کریں کیا کریں دوسرا ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو پیغام جا رہے ہیں یہ جو پیغام ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے مینیج کریں یہ ایک الگ مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس پہ بھی انشاءاللہ بات کروں کہ آج بہت زیادہ معاشرے کی میں جو گمراہی پھیل لئی ہے اس کی کافی حد تک ذمہ دار سوشل میڈیا ہے لہذا سوشل میڈیا جو سوشل ادواز سے لوگوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کریں ایک دوسرے سے رابطے میں لائیں یہ سوشل میڈیا ہے جس طریقے سے میڈیا سے متعلق کسی جگہ پہ ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ نہیں سمجھیں ہم کی مثلا آج کے زمانے میں میڈیا ہے اور عیمہ کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی خب آج ٹی وی چینلز ہیں یہ چیزیں میڈیا میں آتی ہیں عیمہ کے زمانے میں مثلا میڈیا کنوان پر دوسری چیزیں تھی کہ جس طریقے سے شورہ ہیں یا خطبہ ہیں اس طرح سے یہ لوگ لوگوں کو آکے ان کے سامنے گفتگو کرتے تھے پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے تو اس کی طریقے سے اس وقت بھی ایسے افراد ہوتے تھے جو جا کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کوئی بات ان تک منتقل کرتے تھے کوئی بات ان تک پہنچاتے تھے لوگ جمع ہوتے تھے یہ تو مسائل ابھی کچھ سال پہلے تک بھی پیش آئیں کہ لوگ جمع ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں باتچیت کرتے ہیں ابھی تو سوشل میڈیا نے جہاں پر سوشل میڈیا کے مطلب یہ ہے کہ اجتماعی ادباس لوگوں کو نزدیک کریں در واقعہ سوشل میڈیا کے ایک بہت بڑا رییکشن یہ ہے کہ اجتماعی ادباس سے سوشل میڈیا نے لوگوں کو دور کر دیا اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہے اگر صحیح استعمال ہو تو شاید دو چیز ٹھیک ہے مثلا فیس بک پہ ہر ایک سے جڑے ہوئے ہیں واتس ایپ پہ ہر ایک سے جڑے ہوئے ہیں ہماری فرینڈلیس کتنی بڑی ہے لیکن باوجود اس کے کہ ہم فیس بک پہ اور دوسرے اس طرح کے ایپس پہ یا اپلیکیشن پہ بہت سے لوگوں سے جڑے ہیں اسی کے ساتھ گھر میں اپنی بیوی سہم بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں نزدیک ہو پا رہے ہیں بچوں سے بہت زیادہ نزدیک نہیں ہو پا رہے ہیں کئی کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں آپس میں انٹریکشن نہیں ہو پاتا ہے رابطہ آپس میں ایک ہی گھر میں ہوتے ہوئے بہت زیادہ بات چیت کیوں اس لئے کہ سب اپنے موبائل میں بیزی ہیں تو جہاں پہ ایک طرف سے نزدیکی کا ذریعہ ہے لیکن عملی عدوا سے اس نے دور بھی کر دیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے صحیح استعمال نہیں ہے اگر اس کا صحیح استعمال ہو گھروں میں بہت زیادہ مسائل و مشکلات پیش آتے ہیں کہ مثلا جو ہے وہ خواتین بعض اوقات بہت زیادہ اس میں وقت صرف کرنے لگتی ہیں تو پھر بچوں کی تربیت پر اثر پڑتا ہے گھر کے کاموں پر اثر پڑتا ہے بہت ساری ذمہ داریوں پر اثر پڑتا ہے افراد بہت سارے لوگ مرد اس میں بہت زیادہ اگر مقتلع ہو جاتے ہیں تو ان کے آفیس کے کام میں بھی تو بہت سے آفیس رول بنا رہے ہیں کہ مثلا جو ہے وہ آفیس ٹائم میں آپ موبائل نہیں یوز کر سکتے آپ آفیس ٹائم میں یہ یہ اپلیکیشن نہیں یوز کر سکتے فلا فلا نہیں ہے یوز کر سکتے فلا فلا آئیپ کیونکہ مجبوری ہے وانہا لوگ اس میں اتنا بیزی ہوتے ہیں کہ جو اصل کام ہے وہ بھول جاتے ہیں اس سے دور ہو جاتے ہیں یا لوگوں کو غلط چیزوں میں انوال بھی کر رہا ہے یہی سوشل میڈیا اس کو دشمن نے بھی جس کو جنگ نرم کہتے ہیں انشاءاللہ اس کی بھی کسی حد تک وضاحت کی جائے گی یہی سوشل میڈیا اس میں دشمن نے اس کو اپنا بہترین ذریعہ اور آلہ کار بھی بنا لیا ہے کہ اس کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری افکار پہ حملہ ہے ہمارے ذہنوں سے کھیلا جا رہا ہے ہمارے بچوں کی تربیت پہ اثر پڑھ رہا ہے ہمارے گھر کے ماحول کلچر بہت ساری چیزوں پہ اثر پڑھ رہا ہے کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز میڈیا ہم کو بتاتی ہے ہم اس سے محفوظ ہیں میڈیا کی گفتگو میں کسی جگہ پہ ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو بھی دیکھتے ہیں میڈیا کے سریعے لیکن ہم آپ کو اس سے بچا لیتے ہیں ہمارے ذہن پہ فکر پہ وصل نہیں پڑھتا غلط فہمی ہے انسان کی اس پہ باقیدہ سروے کیا گیا ہے جو لوگ پابندی سے کسی بھی چیز کو مستقل سنا کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کے ٹچ میں رہتے ہیں اس چیز کا لوگوں کی فکروں پہ اور ذہنوں پہ اثر پڑھتا ہے اور یہ آج دیکھ رہا ہے بہت عام دیکھ رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ لوگ اس طریقے سے اس سے متاثر ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جہاں اسلام نے بھی ہم کو ان چیزوں کی پہلے سے رہنمائی کی ہے بس دیکھنا یہ ہے کہ وہ بنیادی اصول کس طریقے سے ہم یہاں پہ ان اصول کے آئینے میں سوشل میڈیا کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم بعض دقوں پہ ان آیات کو بھی پیش کریں گے کہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں بعض روایات کو پیش کریں گے اور مراجع اکرام نے آگے بڑھ کے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم کس طریقے سے سوشل میڈیا کے استعمال کو بیلنس رکھیں تاکہ ہماری زندگی پہ کوئی غلط اثر نہ پڑھنے پائے بلکہ سوشل میڈیا کی جو در واقع ایک وسیلہ و ذریعہ ہے اس کو بانوانے وسیلہ و ذریعہ رکھتے ہوئے ہم اس سے اپنے اہداف و مقاصد کو حاصل کر سکیں و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ